یہ بہت خطرناک ہے اور اس کے اور بھی کافی سارے نقصانات ہیں اور خاص طور پر دیکھیں جو کوئی مردانہ طاقت کے حوالے سنو نے کہا کہ اس میں بھی پرابلم آ رہی ہے تو یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ شاید ہم اپنی قوم کو کوئی ڈرا رہے ہیں یا ان کو اس طرح کر رہے ہیں یہ ایک ایسی تحقیق ہے جس سے سب لوگ پریشان ہوئے ہیں یہ نسل انسانی کا اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ تیس لاکھ لوگ جو ہے وہ اس سے متاثر ہوئے ہیں تیس لاکھ میں سے دو لاکھ زندگیاں ہار چکے ہیں اور جو اٹھائیس لاکھ ہیں ان کو اگر یہ خدا نہ خاصا مرض لاکھ ہو تو پھر آپ دیکھیں کہ دنیا کہاں پہ کھڑی ہوگی یہ بھی ان مسائل کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کے اوپر سب کو سوچنے کی ضرورت ہے اور اگر ہم نے نہیں سوچا تو ہم بہت دیر کر دیں گے اور میں سمجھا ہوں جس طرح کرونا کے اوپر باقی تحقیقیں ہو رہی ہیں اس تحقیق کے اوپر بھی چاہے ابھی تھوڑی سی اس کے اوپر تنقید بھی ہو رہی ہے آخر کوئی بات سنجیدی سے اس سارے معاملے کو لینا پڑے گا کہ اس کے کیا اثرات کیا مرتبتے ہیں نسل انسانی پر کیا اثرات مرتبتے ہیں صحت پر کیا اثرات مرتبتے ہیں اور وہ جو ممالک ہیں جن کے ہاں بہت زیادہ ہیلتھ بجٹ موجود ہے انوارمنٹ پر وہ کام کر رہے ہیں لیکن ہمارے ہاں جو صورتحال ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح سے ہمیں نکلنا ہے کیونکہ جو تحقیقات ہو رہی ہیں وہ لما بھلما لوگ اپڈیٹ کر رہے ہیں ہر ملک میں اپنے پینل بنے ہوئے ہیں وہ جو پیپر آتے ہیں وہ جو تحقیق آتی ہے اس کا تجزیہ کر کے اس کے بعد اس کے نتائج بھی بتاتے ہیں نہیں بالکل دیکھیں جو سائنسدان تحقیق کرتے ہیں تو وہ ایسے نہیں ہوتی کہ میرا مطلب اس کے کہ کرونا وائرس کے انسانی زندگیوں پر تباہ کن اثرات سامنے آ رہے ہیں اور اب ایک عجیب و غریب رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں وائرس کے مردوں کے تولیدی نظام پر اثر دیکھا گیا ہے اور یہ جو کہتے ہیں کہ رپورٹ ہے اس کے مطابق یہ جو کرونا ہے یہ مردانہ قوت پر اثر انداز ہوتا ہے اور مرد اپنے جنسی صلاحیصوں پر محروم ہو رہے ہیں اور اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس